اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئی hope you all are fine تو آپ لوگوں کو میرے ولوگ سیکھنے میں بڑا مزا آ رہا ہوگا کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہفتے میں اگر تین سے چار بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو ہر کسی کے انٹرسٹ کے حساب سے اور جسے اس ٹوپک پر آپ لوگ مجھے ریکویسٹ کرتے ہو کہ اس پر ویڈیو بنا دو میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کی ریکویسٹ کو پورا کر سکوں اور thank you so much آپ لوگوں نے مجھے last dress designing ویڈیو پر بہت سکتا پیار دیا اسی طرح اس کو share بھی کریں اور like بھی کریں تاکہ میں مزید اس میں تھوڑی محنت لگتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا time چاہیی ہوتا ہے دماغ چاہیی ہوتا ہے اور پہلے آپ نے invest کرنا ہوتا ہے کپڑوں کے اوپر پھر اپنے دماغ سے جو انا وہ design سارے وہ کرنے ہوتے ہیں پھر stitching دینی بڑھتی ہے پھر وہ جو انا پورا مہینے کا process ہوتا ہے تو جب آپ لوگ پھر share کرتے ہیں ویڈیو اس کو like کرتے ہیں تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ جتنی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے محنت لگی تھی وہ سب وصول ہوگی کیونکہ محنت وصول ہی میں بول سکتی ہے پیسہ وصول ہی ہوتا ہے ایک ویڈیو سے اتنا کیونکہ کافی زیادہ ویسے آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہو اور پیار دیتے ہو تو اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر ہر کسی کا topic cover کروں آج جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی kitchen routine کا vlog share کروں گی تو جن لوگوں کو cooking therapy لگتی ہے یا گھر کے کام دیکھنے کا مزہ آتا ہے تو آج کا vlog ان کے لیے ویڈیو کے start میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دھیر سارے یالو والی نان تھے اس میں سے ہم نے دو تین سرپ گھر رکھے تھے جو ہم لوگوں نے کھانے تھے تو باقی سارے جو ہے نا وہ پاپا کے جتنے بھی labors کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے دردر کاموں پر آپ کو بتایا کہ پاپا کا instructions کہنے لگی تھی construction کا کام so وہ جو ہے نا پھر پاپا اس طرح سے کوئی چیزیں بناتے رہتے ہیں اور بنواتے بھی رہتے ہیں کبھی نان وہ بیسن والے بنوا لیتے ہیں کبھی علو والے بنوا لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی پچھلے دنوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تو آپ لوگ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی کوئی گھر میں چیز بنا لیتے ہیں کبھی نان دال اور اس طرح کی تو ان کو وہ کھلاتے رہتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگ باہر جا رہے ہیں نا گرمی میں تو گھر سے نکلتے ہوئے ایک دو بوتلے پانی کی رکھ لیں یا اس سے زیادہ بھی رکھ لیں تو آپ لوگ تھنڈا پانی جو ہے نا وہ آس پاس آپ لوگوں کو کوئی نظر آتا ہے لیبر تو اس کو آپ provide کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایڈ اون کرتی ہیں تو آپ کو سواب بھی ملتا ہے صدقہ جاریہ بھی ہے پانی پلانا تو ویسے بہت زیادہ سواب کا کام تو یہ کافی دن کا vlog میں نے ایک ساتھ اپلوڈ آج میں کر رہی ہوں کیونکہ میں سوچا جب میں ہی cooking اور یہ سب چیزیں دکھاؤں گی پھر میں ایک ساتھ ہی سارا vlog جو ہے نا وہ share کروں گی اب میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ different different parts میں 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 record کرتی رہتی ہوں اور جو جس ویڈیو کا part مجھ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اس میں ایڈ اون کرنا چاہیے میں اس میں کر دیتی ہوں تو جو آپ لوگوں نے دیکھا رات کو باہر لائٹ پا کر رہا کہ میں آپ لوگوں کو سین دکھا رہی تھے تو ماما کو ہسپیٹر لے گئے تھے کیونکہ ان کی ضبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ ان کو جو ہے نا ابھی recently ہمیں پتا چلا ہے کہ ماما کو diabetes ہے اس وجہ سے کوئی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ comment بھی کر رہے تھے کیونکہ ویک لگ رہی ہیں ویک لگ رہی ہیں تو ان کی جو ہے نا لازٹ یر بھی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی تو ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کرائے تھے سارا چیک اپ کرائے لیکن ڈاکٹرز نے ان کو diabetes کا ٹیسٹ کرانے لیے نہیں بولا باقی سارے ٹیسٹ کرالیا تو وہ سارے ان کے کلیر تھے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم نے سوچا کہ شاید ویسے ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ویک ہو گئی ہیں تو اس لیے پھر دہانی نہیں دیا پاپا کے مائن میں ایسے ہی آیا کہ چلو شوگر چیک کر آ لیتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہائے تھی جس کے وجہ سے اب ماما جو ہے نا وہ سارا پروپر اپنا احتیاط کر رہی ہیں اپنا پرہیز کر رہی ہیں اور ویسے میں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ یہ اب اتنی کومن ہوتی جاری ہے اتنی کومن ہوتی جاری ہے کہ ہر کسی کی فیملی میں کسی نہ کسی کو جو ہے نا وہ ہے اور اس کا ایج بھی اب تو میٹر نہیں کرتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ میڈیسن تو اب ان کو کھانی پڑے گی جتنی ان کی ہائی آئے گا تو اس وجہ سے اور باقی مجھے بتائیے گا کہ گھرے لوں اس کے کیا ٹوٹکے ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں باقی جو ڈاکٹرز نے بھی چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں کھائیں اور یہ چیزیں آوائیڈ کریں فروٹس میں بھی اور باقی کھانے شارہ میں وہ تو سب ہمکاری رہے ہیں تو اب یہاں پر جو ہےنا میں بنا رہی تھی روٹیاں اور چکن کو میں نے کر دیا ہے میرینیٹ اور میرا دل گرہ تھا بیسن والا جو ہےنا وہ چکن بنانے کے لیے تو وہ میں نے اس کے اندر بہت ہی سادی سی میرینیشن کیا میں نے بیسن کے اندر تھوڑا سا دہی آئیڈ کیا اور تھوڑا سا تکا مسال آئیڈ کیا اور لیمن کا مجھے اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ماما نے بھی کھانا ہوتا ہے تو ان کا گھلا بھی خراب ہے تھوڑا سا اس لیے پھر ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ کھٹی چیز جو ہےنا وہ کھانے میں نہ ہی آئیڈ کریں تو آٹا گون کے میں نے پاپا کو تازی روٹی بنا دی ہے اور اب میں کچن میں آگئی ہوں اور میں بنانے لگی ہوں میرا دل گرہ تھا کہ چکن بنائے اور ساتھ میں جو ہےنا وہ نمکین میں تڑکے والے چاول بنا لیتی ہوں ماما تو ویسے ہی اب چاول نہیں کھاتی ہیں تو میں یا پاپا ہی کھا لیتے ہیں ماما کو جب روٹی چاہنا ہم نے ہاں آٹا بھی ایک بنوایا ہے ملٹی گرین آٹا تو وہ بڑھا اچھا ہے مطلب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو دوسری گندوں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ شگر ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے ساری بکی دالیں اور چنیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملٹی گرین وہ میرے مامو نے ہی کوئی ریسپی جو ہےنا وہ لاسٹ ہی انہوں نے بنوائی تھی اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ وہ بنواتے ہیں ہمارے گرہ وہ ہی بہت ہے جب سے ہمیں یہ پتہ چاہنا تو میں ماما پاپا ہم اسی کا روٹی کھاتے ہیں یہ جو بھی میں گوندری آٹا یہ ملٹی گرین آٹا نہیں تھا تو یہ اس سے پہلے تک ہم نے نہیں بنوایا ہوا تھا ملٹی گرین آٹے کی رنگا تھوڑی سی چینج ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بلیکش ٹون میں ہوتا ہے بہت زیادہ بلیک نہیں ہوتا لیکن ہلکا سا بلیک ٹون میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی روٹی بڑی مزے گی لگتی ہے اندر سے چنو چنو کا ٹیسٹ ہا رہا ہوتا ہے تو بس میں نے ہلکی سی کوٹنگ کی ہے بیسن کی تو میں نے چکن کو بھی فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ساتھ میں میں ہلکا سا پیاز اور زیرے کا تڑکہ لگاؤں گی تھوڑا سا اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی اور پھر بس ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس کے اندر رائس ایڈ کر دیں گے اس طرح سے میں تو بناتی ہوں تڑکے والے رائس بہت سمپل بنتے ہیں اور گرمیوں میں اچھے بھی لگتے ہیں تو آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کیسے بناتے ہو اور ہاں مجھے یاد آیا کہ جو میری ہاؤس ٹو وڈ والی ویڈیو ہیں وہ اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے جتنی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے اوپر ترہ ترہ کی کومنٹس آتے ہیں کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مطلب نہیں جان رہے ہوتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں جان رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا آپ کے بارے میں تو جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں تین چار سال ہوتے ہیں تو ان کو تو میرا مطلب ہر چیز کا پتہ ہے تو وہاں پہ اتنی ججمنٹس آ رہی ہوتی ہیں اتنے مزے مزے کے کومنٹس ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤ میں مطلب اب بھی ڈیلی بیسس پہ میری روٹین ویڈیو پہ اتنے کومنٹ نہیں ہوتے ہیں جتنے میری اس ویڈیو کے اوپر کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ لوگ اتنی طرح کے کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا بیسا کہاں سے آیا یہ لگتا ہے آپ نے گھر یوٹیوب کی کمائی سے بنایا بندہ پوچھے یوٹیوب کی کمائی سے آپ اتنا گھر بنا سکتے ہو پھر جی آپ کے پاپا یا بھائی آپ تو کام کیا کرتے ہیں کیونکہ حلال کمائی میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا گھر بن سکتا ہے تو میں بڑی جو ہے نا حران ہوتی ہے مجھے ہسی بھی آتی کہ یار لوگوں کے کیا دماغ ہے اتنے فیل رہو کہ آپ لوگ کسی کے حلال حرام پہ خود جج کرنے کے لیے بیٹھے ہو اور جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ حرام کے پ پیسے سے اتنے بڑے گھر بنتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے کیونکہ حرام کا پیسہ جیسے آتا ہے نا ویسے ہی جاتا ہے تو جو حلال کا پیسہ ہوتا ہے برکت بھی اسی میں ہوتی وجہ چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے باقی یہ میں یہاں پہ کسی کی آنسریبل نہیں ہوں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں جو لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا کام ہے اور کیا نہیں ہے تو ان کو تو پتا ہے تو باقیوں کو مجھے جواب دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں جس نے جو س سوچ رہا ہے وہ سوچ ہے کیونکہ ہر کسی کا اپنا دماغ ہے جس کا جتنا دماغ ہے جس طرح ہے اس نے اس کے مطابق کی بات کرنی ہے تو خیر ان چیزوں کو چھوڑیں میں نے بس مجھے نا سی آ رہی تھی کومنٹ پڑھ کے میں سوچا آپ لوگ سارے ڈسکس کرتی ہوں اور بڑے اچھے بھی وہاں پہ میرے جو چاہنے والے ہیں میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے کافی دیر سے دیکھتے ہیں وہ نیچے ان کو ریپلائی بھی کر رہے ہوتے تو تینکیو سو مچ آپ لو میں دیکھا تھا کہ میری خالہ آئی ہوئی تھی تو ان کے لئے ہم نے جو نورمل گھر میں کھانا پانی کھانا پانی ہوتا تو وہ چیزیں ہم نے بنائی ہوئی تھی پاسٹا بنایا ہوا تھا پیزہ بھائی سے آرڈر کر لیا تھا ساد میں مٹن بنایا تھا اور رائس وغیرہ اور یہاں پر جو ہے نا آج ماما پاپا نے ملکے بنائی ہے ساری ڈالیں مکس کر کے اور دلیم تو میں اس کو نہیں بولوں کیونکہ انہیں ساری ڈالیں تو مکس کی ہوئی تھی اور ساد میں چکن بھی جو ہے نا وہ اندر اور اتنی مزے کی لگ رہی تھی مجھے دلیم سے زیادہ نا یہ دال پسند ہے جو ساری ڈالیں مکس کر کے بناتے ہیں کیونکہ دلیم میں اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں دالیں اور چکن کے علاوہ جس کی ویسے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ تھوڑی تھک بھی ہوتی ہے لیکن یہ اتنی مزے کی تھی نا کہ میں بعد میں ماما پاپا کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی دھوڑی کیوں بنائی کیونکہ ہمارے گھر صرف چھوٹا سا ٹی فن بچا تھا صرف چھوٹا س تو ساری ہم لوگوں نے بانڈ دی تھی تو میرا بعد میں اتنا دل کیا ہم لوگوں نے بس ایک ایک ٹائم میں نے ماما اور پاپا نے کھائی ہے تو بعد میں میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کھانے کا لیکن میں نے ماما کو بولا کہ آپ پھر سے بنائیں تو پھر ہم لوگ نیکسٹے گئے تھے گروسری کرنے کے لیے تو بس میں اتنا سا پارٹ ریکارڈ کیا اور ابھی یہاں پر میں کیا بنانے لگی تھی میں پلاو بنانے والی تھی ہاں تو آج کا جو سارا بلوگ ہیں ان لوگ کے لیے میں نے سارے کٹھا کر کے سارے کچن کے پارٹس ڈالیں اب میں نے ایسے کیا کرنا شاپنگ ولوگ اور شاپنگ ہول وہ میں نے اس کی ایک ویڈیو بنایا کرنی ہے کھانوں کی سارا جو ولوگ روٹین ولوگ ہوگا اس کی ایک الگ ویڈیو آئے گی کپڑوں کی یا جو بھی ڈریس ڈیزائننگ ہوگی اس کی ایک الگ ویڈیو آئے گی تاکہ ہر طرح کے جو میرے سبسکرائبرز ہیں میرے لوگ ہیں تو وہ رازی خوشی رہ سکے میرے ساتھ تو بس آپ لوگ نے ویڈیوز کو لائک کی کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر ٹاپک پر ویڈیو ملتی رہے میں کوشش کرتی ہوں کہ انفرمیٹی ویڈیوز بھی ڈالوں اور جس سے آپ لوگ کی ہیلپ ہو سکے میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے سپونسر ویڈیوز نہیں کرتی اس لیے کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ لائل رہنا چاہتی ہوں اور جو میں کرتی تھی جن برینڈ کے ساتھ میری کلائبریشن تھی وہ بھی میں نے ختم کر دی ہے اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بس اپنی مینن سے جو کام کر رہی ہوں وہ ہی میں کروں بہ بہت کام اب جو برینڈ مجھے واقعی سوٹ کرتے ہیں سکن کیر گئی ہے جو بھی تو میں صرف ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ بھی اکہ دکہ ورنہ میں نے سب کے ساتھ جو نا وہ یہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں پر میں نے جو نا مسارت مسپا کی فاؤنڈیشن لی تھی آئیوری شیئرڈ میں ساتھ میں نے یہ رنگ لی تھی تو میں نے جو چاپ لوگ ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی مجھے بڑی پیاری لگی تھی اور مسارت مسپا کی فاؤنڈیشن آپ لوگ نے یوز کیا تو مجھے بھی بتانا میں چلتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے